اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو ڈراما سیریل سرخ چاندنی کی اپیسوڈ نمبر 23 کا ریویو دوں گی لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں ڈراما سیریل سرخ چاندنی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جواد اور شمائلہ چھت پر ہی جا کر چھپ جاتے ہیں جب مختار گھر کا تالہ ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے تو اوپر کی طرف آتا ہے شمائلہ کو گھر میں نہ پا کر غصے سے چیختا ہے اور اتنے میں اس کی پیٹھ میں چھڑا گھوم دیا جاتا ہے مختار وہاں پر پیٹھ کے بل گر جاتا ہے آئیدہ صبح آمان سے کہتی ہے کہ شمائلہ بھابی نے تو کمال ہی کر دیا صرف پیسے کی خاطر اتنا بڑا دھوکہ اس پر آمان اسے کہتا ہے کہ آئیدہ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی تھی ان کو کسی رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ادھر شمائلہ مختار کو ٹھکانے لگانے کے بعد جواد سے کہتی ہے کہ اب تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے مختار کا غائب ہونا یہ تو سب کو پتا چل جائے گا جس پر جواد اسے کہتا ہے کہ جو کھیل اب شروع کیا ہے اسے خراب مت کرنا اگلے دن مختار کی غیر موجود کی آئیدہ کو پریشان کرتی ہے وہ آمان سے کہتی ہے کہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں شمائلہ کو پتا چلے آئیدہ کہتی ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو پتا چلتا ہے تو چل جائے پھر وہ دونوں شمائلہ کے گھر جاتے ہیں اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر شمائلہ بری حالت میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دروازہ کھولتی ہے آمان اسے کہتا ہے کہ تمہارا میاں کئی دن سے غائب ہے اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں شمائلہ انہیں جواب دیتی ہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے کوئی جاتا ہے تو جائے اس کے بعد شمائلہ جواد کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہم تو بری طرح فس گئے ہیں اگر کسی کو اس معاملے کا پتا چل گیا تو میں خاموش نہیں رہوں گی اور میں سب کو سچ سچ بتا دوں گی اس پر جواد شمائلہ کے موپر دو تین تھپڑ مارتا ہے کہ تو سچ بتائے گی سب کو ادھر جواد کی ماں اسے کہتی ہے کہ تو بہت غلط کر رہا ہے شمائلہ اپنے شوہر کو تو ٹھکانے لگا چکی ہے اب تجھے بکھا جائے گی جواد اپنے انسپیکٹر دوست کے ساتھ مل کر امان کے خلاف بہت بڑی سازش کرتا ہے امان کے گھر پولیس کا چھاپا پڑتا ہے اور وہاں سے پولیس کو ڈرگز کے پیکٹس ملتے ہیں اس کے بعد پولیس امان کو گسیٹتے ہوئے تھانے لے جاتی ہے اور اسے خوب مارتی پیٹتی ہے امان چیختہ چلاتا رہ جاتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی نہیں سنتا اسے بہت مارا پیٹا جاتا ہے لیکن جواد بہت خوش ہے وہ شمائلہ کے پاس آ کر ذکر کرتا ہے کہ میں نے اس کے خلاف چال چلی ہے اب وہ اتنی آسانی سے باہر نہیں آسکے گا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے جواد کی چال ہے لیکن کب تک جھوٹ کی جیت کب تک ہوگی بہت جلد جواد پھنسنے والا ہے جس طرح اس نے آئیدہ کے مو پر تضاب پھینکا یہ چال چلی اور قتل بھی کیا اس نے ان لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا لیکن وہ کب تک بچتا رہے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا ارمان اس کیس سے نکل پائے گا یا آئیدہ کے لیے رہ جائے گی اور جواد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے